فخر کا اور اس کا کہا جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بات کی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے میں خود ون ٹو ون یا سیلیکشن کمیٹی نے ہمیں کہ ہمیں کہ ون ٹو ون پلیئرز کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے تو اس لیے ہارس سوہیل اور فخر زمان کے ساتھ ہم نے ڈیریک کانٹیک کیا کہ ہمیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں آپ کی مطالق اگر آپ فٹ ہیں تو ہم خود آ رہے ہیں آپ کا ٹیس لینے تو ہم نے ٹیس لیا ان کا الحمدللہ وہ ڈیزارف کرتے ہیں انہوں نے پاس میں بڑی اچھی پرفارمیس ہارس سوہیل کی اگر میں بات کروں تو آؤٹسٹینڈر پرفارمیسز رہی ہیں اس کی فورٹی سکس فورٹی فائف کی اس کی ایوریج ہے پہ ففٹی فور ڈومیسٹی کرکیٹ یوٹیلیٹی کرکیٹر ہے سپن کرتا ہے ساتھ میں بولنگ تو ایسے پلیئر کو ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر شہجیل خان بھی واپس آیا تو اس کی اچھی پرفارمیسز کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک پلیئر کو ڈیولپ کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اس کو پھر نئی کی بات کرتے ہیں کہ نئی ہے ٹیلنٹ نئی ہے ٹیلنٹ ہم نے اگر کسی پلیئر پہ اتنا انویسٹ کیا ہے تو وہ پلیئر کو ٹھیک ہے وہ اور جائیں ٹومیسٹر کرکیٹ میں اپنی اچھی پرفارمیسز کریں اپنے فٹنس لیول کا خیال رکھیں اور وہ بالکل واپس آئیں گے کس نے رمیس بھائی نے کیا کہا دوسرے نے کیا کہا تیسرے نے کیا کہا میری خیال میں میں اگر اپنے ہی دائرے میں رہ کے کام کو کروں اور اس کا ریزلٹ دوں الحمدللہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اس کی ماننے کی حمد ہے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں فرشتہ تو ہونی انسان ہوں غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں تو وہ غلطی کی طاقت اس کو قبول کرنے کی طاقت میرے اندر ہے شاید آخری سوال یہ کہ جو 11 بنے گیم نہیں کھیلتا میرے یادت نہیں ہے کسی بلزامات لگانے کی 11 جو بنے گی ٹیسٹ میچ کی